قرآن کی آیت آپ نے سماد فرمائی میں وقت کو منیج کر رہا ہوں تھوڑا انگلیش میں اور تھوڑا اردو میں تو ارشاد رب العزت ہوا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ میرے عزیز و در توجہ کیجئے گا اس آیت پر آیت اتری کب ہے غدیر خم کے مقام پر پوری توجہ چاہوں گا آیت غدیر کے مقام پر اتری مکہ سے حج کر کے آئے سارے مسلمان سارے حاجی سب کے سر منڈائے ہوئے سب احرام سے ابھی ابھی باہر نکلے سب غدیر کے مقام پر پہنچے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مجمع ہے انبیاء کی تعداد کے برابر کے لوگ ہیں لیکن خدا کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اے پروردگار کافرین کہاں سے آگئے یہ تو مکہ سے آئے ہیں یہ تو حجرِ اسود کو چوم کر آئے ہیں یہ تو صفاہِ مروہ میں دور لگا کر آئے ہیں یہ تو منا میں قربانی کر کے آئے ہیں یہ تو زمزم کے پانی سے نہا کر آئے ہیں اے پروردگار یہ تو عرفات کے میدان میں رک کر آئے ہیں یہ تو رم یہ جمرات شیطان کو کنکر مان کر آئے ہیں خود کچھ بھی ہو مگر مارا تو ہے شیطان کو پتھر مارے تو ہے یہ غدیر کے مقام پر پہنچے پروردگار یہ کہاں سے کافرین آگئے تو اللہ کی جانب سے آواز آئے گی ابھی رسول کو اعلان کرنے دو پتا چلے گا کون مؤمن ہے کون کافر ان اللہ لا یہدل قوم الكافرین اور پھر رسول کا اعلان جیسا بھی آپ نے سمات فرمایا من کنتو مولاہو فہذا علی مولا اس کا ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں ابھی میں نے خود بھی یہ ترجمہ کر دیا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا ہے یہ ترجمہ کرتے ہیں نا کیوں کرتے ہیں جبکہ حدیث قدسی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کنتو کنزن محفین میں چھپا ہوا خزانہ تھا ہو نہیں اللہ کہہ رہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں چاہوں میں نے چاہا کہ خود کو پہچانا جاؤ یا محمد خلق تو کا میں نے تجھے خلق کیا جب علی والی روایت آئی یہ حدیث من کنتو آئی یہاں پر ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ میں جس جس کا مولا ہوں نہیں میں جس جس کا مولا تھا آئی 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 اس لفظ کی مذہبت دیکھیں اس لفظ کی میں جس جس کا مولا تھا میں آدم کا مولا تھا میں شیس کا مولا تھا میں نوہ کا مولا تھا میں ابراہیم کا مولا تھا میں عیسیٰ کا مولا تھا میں موسیٰ کا مولا تھا میں صالح کا مولا تھا میں عیوب کا مولا تھا میں یونس کا مولا تھا میں یوسف کا مولا تھا میں سارے انبیاء کا مولا تھا صرف غدیر والوں کی بات نہیں جس جس کا میں مولا تھا آج کے بعد علی ان سب کے مولا ہے بس یہی وجہ تھی کہ پیغمبر خدا نے مولا کائنات کو پالانوں کے بنے ہوئے ممبر کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں پر بلند فرمایا بس ایک جملہ ذرا رکھ کے آپ کی خدمت میں ارز کروں گا یہ جو ہم نے کارٹون بنا رکھے ہیں نا یہ جو ہم نے خاکے بنا رکھے ہیں کہ ایک ہاتھ کے اوپر رسول کو بنایا گیا دوسرا ہاتھ اس پر مولا کائنات کا بنایا گیا میرے عزیزو یہ ہم خود بناتے ہیں جو بھی چیز ایران سے آتی ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے وہاں سے مرجیت آئی بسط قبول وہاں سے نماز آئی بسط قبول وہاں سے تحجت آئی بسط قبول وہاں سے دعا امام زمانہ آئی بسط قبول جو بھی آیا بسط قبول مگر ہر چیز قابل قبول نہیں ہے ہر چیز کو مت لیا جائے روایت بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے بلند نہیں کیا دونوں ہاتھوں سے علی کو اس طرح اٹھائے کہ رسول چھپ گئے علی دکھ گئے جی ہاں جی ہاں یہ روایت کے جملے علی رسول چھپ گئے علی دکھ گئے آسمان والوں نے بہت پہلے دیکھا تھا یہ ایک ہی نور کے دو پیکر ہیں تبجھو کیجئے گا آسمان والوں نے پہلے دیکھا تھا ان دونوں کو جمع دیکھا تھا زمین والوں نے کبھی نہیں دیکھا پہلی بار زمین والے ان دو پیکروں کو ایک جگہ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول علی کا سایہ بنے یا علی رسول کا سایہ بن بلنگ سلوات پر دیجے محمد و آل محمد نہیں چل رہا تھا پتہ پتہ نہیں چل رہا تھا صرف ہماری پہچان کے لیے اتنا فرق رہ گیا کہ جس کے پیر زمین پر تھے وہ محمد کہلائے جس کے پیر دوش رسول پر تھے وہ علی کہلائے بس اتنا سا فرق واضح ہو گیا ورنہ ایک ہی نور کے دو پیکر ہے اگر علی محمد کے پیکر میں ڈھلے تو محمد کہلائے محمد علی کے پیکر میں ڈھلے تو علی کہلائے توجہ فرمائے